ایک دفعہ پھر خوش آمدید آپ کو آفر در بریک اخلاق کے مالک ہیں اور یہ بلکل ہمارے مذہب اسلام کی سب سے بڑی جو تعلیم ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے اخلاق بلند کیجئے جناب باکستان میں ترکی کے ڈرامے بہت زیادہ مقبول ہیں ہم سب جانتے ہیں ایک ڈرامے نے تو تباہیاں ہی مچا دی تھی کچھ دنوں پہلے جس کا نام تھا ارتوغرل غازے اس کے سیزنز آ رہے ہیں اس کے سیزنز آتے رہیں گے ایک اور سیریل یہاں بہت مشہور ہوا تھا اور اس کا نام تھا ہماری کہانی اور ٹرکش میں اس کا نام تھا میں نے بڑی مشکل سے یاد کیا بیزم ہکائے جی ہاں بیزم ہکائے تھوڑی پرننسیشن ڈیفرنٹ ہے لیکن بہارال یاد کرنا میرا جو ہے نا وہ ایک بڑا مشکل عمل ہوتا ہے لیکن میں نے کر لیا بیزم ہکائے کے ایک بہت مشہور کیارکٹر ہے لیکن ان سے انٹروڈیوز کرانے سے پہلے آپ کو میں ان کی ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ دکھاتا ہوں اور اس کو دیکھئے اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے اگلے مہمان کون ہیں دیکھتے ہیں وہ چھوٹا سا ویڈیو کلپ آئیے آج بارانے رحمت کے مہمان ہیں نجات اوئگر جنہوں نے مشہور ترکش پلے بیزم ہکائے جو پاکستان میں ہماری کہانی کے نام سے مشہور ہوا اس میں حکمت کا کردار نبھایا نجات کا تعلق آرٹسٹ گھرانے سے ہے دادا سے لے کر نجات سب ہی جانے مانے ایکٹرز ہیں نجات نے ڈراموں کے ساتھ ساتھ ٹیٹر اور فلمز میں بھی کام کیا ان کا ڈراما ہماری کہانی نے نہ صرف پاکستان بلکہ پڑوسی ملک میں بھی مغکولیت حاصل کی نجات کو ایکٹنگ کے ساتھ ساتھ میوزک سے بھی بے حد لگاؤ ہے آج بارانے رحمت میں جانیں گے نجات اوئگر کے بارے میں یہ جناب آپ نے ویڈیو کلپ دیکھا آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ میں اس کی بات کر رہا ہوں یہ جو سیریل تھا جس کا نام تھا بیزم حکائے اور پاکستان میں یہ ہماری کہانی کے نام سے مشہور ہوا اس کا ہر کریکٹر بہت پاپلر ہوا تھا اس کے جو ہیرو ہیروین تھے جن میں حیزل کائیہ تھیں اور براک ڈینس تھے وہ بہت زیادہ پاکستان میں مقبول ہوئے ان دونوں کو ہم نے یہاں انوائٹ کیا تھا اور بڑی خوشی سے ہمارے پاس آ رہے تھے لیکن انفرچونیٹلی ان کو اس کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے جو ہے ان کا آنازرہ مشکل ہو گیا اس لیے کہ ان کو اس کا ایفیکٹ ہوا ہے اور وہ کرونا میں اس وقت ہیں تو کورنٹین ہوئے ہیں اس لیے وہ نہیں آ سکیں گے ہوفپولی بائی در ٹائم ہی فنیش آر ٹرانسمیشن اس سے پہلے شاید ان کی طبیعت اگر صحیح ہو جائے ان کا کورنٹین ختم ہو جائے تو ہو سکتا ہے وہ آب ہی جائیں لیکن اسی سیریل کے ایک اور بڑے مشہور کیارکٹر سے ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں جو آپ نے ابھی دیکھا اور ان کا نام ہے جناب کیا نام ہے ان کا جی ہاں ان کا نام ہے نیجات اوئگر یہ نام بھی میں نے تھوڑی مشکل سے یاد کی ہے نیجات اوئگر تو یاد ہو رہا تھا لیکن نیجات اوئگر اس کا پرنانسیشن السلام علیکم والیکم السلام آرائیٹ کیسے ہیں آپ ہاو آر یو مائی بریدر اچھا یہ ساتھ ساتھ اردو ٹرکش انگریزی ساتھ 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 چلتی رہے گی جناب تانکیو سو مچ بہت بہت شکریہ آپ آئے اور مجھے اقین ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی لوگ اس وقت یہاں دیکھ رہے ہیں ان کے ٹرانسیشن ان کو بھی بہت خوشی ہو رہی ہوگی کہ نیجات پہلی دفعہ ان کے سامنے انٹرویو دے رہے ہیں نیجات کیسے ہیں آپ اور یہ بتائیے کہ کیا چل رہا ہے آج کل ہماری کہانی تو آپ کا بہت مشہور ہوا پاکستان میں اور ہر کوئی آپ کو جانتا ہے آج کل آپ کیا کر رہے ہیں بہت شکریہ جتنا ہماری کہانی پاکستان میں فیمس ہوا اس کا بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا مگر میں جو ہوں اس وقت زیادہ پریشان دنیا کے حالات کی وجہ سے ہوں اسپیشلی کرونا کی وجہ سے کرونا کی وجہ سے جو پوری دنیا ایفیکٹ ہوئی ہے تو دعا کرتا ہوں کہ سب جو ہیں محفوظ رہے اور یہ بجلد ختم ہو جائے اور جہاں تک بات رہی آکٹنگ کی تو ہماری کہانی کے بعد میں نے ایک دوسرا پروجیکٹ سائن کیا ہے جس کا نام ہے پیپر ہاؤس جس کا شروع آج کل چل رہا ہے تو اس میں بیزی ہوں اس کے علاوہ اور بھی کچھ پروجیکٹس ہیں جن کو میں دیکھ رہا ہوں میں ابھی سیلیکشن کے فیز میں ہوں تو دیکھیں انشاءاللہ کیا ہوتا ہے اچھا کام ہی کریں گے کچھ اچھا ہی کرنے کی کوشش ہے تو بس یہی ہے کہ ہماری کہانی کے ساتھ جو میموریز ہیں وہ تو بہت ہی اچھی ہیں وہ بہت ہی اچھا رہا ہمارا پروجیکٹ اور پاکستان سے جو رسپونس آیا وہ تو بہت ہی امیزنگ تھا نجات آپ کا تعلق ایک ایسی فیملی سے ہے جس کا ہر فرد آکٹنگ کی فیلڈ سے وابستہ ہے اور وہ آکٹنگ بیسکلی تھیئر آکٹنگ کی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ نے مجھے بتایا ابھی ہم جب انٹیویو شروع کر رہے تھے اور اس سے پہلے اور ہم سپرائز کہ آپ کی دادی دادا والد اور بہن بھائی سب تھیئر آکٹنگ سے ان کا تعلق ہے اس سے کنیکٹڈ ہیں کیسا لگتا ہے ایک ایک ایکٹر خاندان میں پیدا ہونا جہاں سب لوگ شروع سے ہی آکٹر ہوں اور آپ نے بچپن سے آکٹنگ کا اپنے آس پاس محول دیکھا ہو تو یہ کیا آسانی ہوتی ہے اس بات پہ کہ آپ کو بچپن سے ہی آکٹنگ کی تربیت مل رہی ہوتی ہے یا یہ مشکل ہوتا ہے اس لیے کہ آپ نے اپنے پیرنٹس کے بڑے نام کو زندہ رکھنا ہوتا ہے اور آپ کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا آکٹر ہے بڑے آکٹر کا بیٹا ہے یا بڑے آکٹر کا بھائی ہے یا بہن ہے یا جو بھی تو وہ چیز زیادہ مشکل ہو جاتی ہے یا ایک آسانی ہوتی ہے کے فیلڈ میں آپ کو پہلے سے لوگ جانتے ہیں دونوں ہی چیزیں ہیں کیونکہ آسانی بھی ہے اور ایک طرح سے مشکل بھی ہے تو میں ان چیزوں کو اس طرح سے نہیں دیکھتا بس اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بچپن سے جب آنکھ کھولی تو گھر میں جو محول تھا بڑا کریٹیو محول تھا ہمارے گھر میں تو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوتی تھیں کھانے کی ٹیبل پہ گھر میں رات کو بیٹھے ہیں پروجیکٹس ڈسکس ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ جب میں نے اپنا کریئر سٹارٹ کیا تو میں نے تھیٹر سے اپنے کریئر کا سٹارٹ کیا تو تھیٹر کرنے سے بہت زیادہ ایک ایکٹر پالش ہو جاتا ہے اور جہاں تک ہماری کہانی کی بات ہے تو ہماری کہانی نے مجھے ایک انٹرنیشنل ریکنیشن دی ہے کیونکہ جو میرے انٹرنیشنل فانز ہیں ان کو میرے بارے میں شاید زیادہ انفرمیشن نہ ہو کہ میں کس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں یا میرے دادا آکٹر تھے یا جو بھی میری فائملی ہے جس سے میں بلانگ کرتا ہوں وہ بس ایزن آکٹر مجھے دیکھ سکتے ہیں مگر آرچکل دنیا تنی چھوٹی ہو گئی ہے سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہر ایک کو جب کوئی آکٹر پسند آتا ہے تو وہ ریسرچ کرتے ہیں جاتے ہیں مجھے انسٹیگرام پر میسیجز آتے ہیں فیس بک پر ریکویسٹ آتی ہیں بہت پیار ملتا ہے میں نے ویسے اپنی جو ہے ایڈوکیشن بھی فلم اور تھیٹر میں کی ہوئی ہے تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے تھیٹر سے میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اپنا کریئر سٹارٹ کیا تھا مگر اصل آکٹر کی سکلز جو ہے جب آپ فیلڈ میں قدم رکھتے ہیں جب آپ کو ڈیفرنٹ رولز ملتے ہیں آپ کو ڈیفرنٹ چیلنجز ملتے ہیں اور ان چیلنجز کو آپ پورا کرتے ہیں تو جتنی آپ کو خوشی ملتی ہے اس خوشی کو آپ بیان نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی ایک اپنی ہیپینس ہوتی ہے کہ آپ کے فانز آپ کو اس کے ایکٹر میں پسند کر رہے ہیں آپ سے محبت کر رہے ہیں اس کے ایکٹر سے محبت کر رہے ہیں اور ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی اداکار خاندان سے آتا ہے یا کوئی لڑکا یا کوئی لڑکی جب اس کے والد یا والدہ یا کوئی فیملی میں کوئی بڑا نام ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک حد تک تو وہ اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو جس طرح ایک ماریتھن میں یا ایک ریس میں کھڑا تو کر سکتے ہیں لیکن اس کے بات جیتنا جو ہوتا ہے وہ اس ایکٹر کی جو ہوتی ہے وہ ساری کیپیبلیٹی ہوتی ہے کہ وہ کتنا اچھا اس کو پرفارم کرتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس بڑی ذمہ داری ہوتی ہے جن لوگ نیپٹیزم کی بات کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھی یہ بہت بڑی ذمہ داری اپنے سر پر لے کر آتی ہے جو ایک پیرنٹس آپ کے اگر فیملی میں اگر آپ کی ایکٹنگ کا محول مل رہا ہو تو پھر آپ کی رسپونسیبیلیٹی تھوڑی زیادہ بڑھ جاتی ہے ہمارے ہاں ایکٹنگ کے سکول تھوڑے کم ہیں پاکستان میں یہاں ترکی میں جو اداکاری سیکھنے کے لیے لوگوں کو جانا پڑتا ہے وہ یہاں پروپر ایکٹنگ سکول ہیں اور کیا یہاں اداکاری جو ہے وہ بحیثیت ایک پروفیشن کے اپنائے جا سکتا ہے مطلب اس کو آپ ایک سیرس پروفیشن کنسیڈر کرتے ہیں بہت اچھا سوال کیا آپ نے کیونکہ آپ کی فیملی میں جب کوئی بڑا نام ہوتا ہے تو بہت رسپونسیبیلیٹی آ جاتی ہے کیونکہ آپ کی ایکٹنگ سکلز یا اگر آپ کچھ برا کریں گے تو وہ آپ کی فیملی کو بھی ایفیکٹ کرتا ہے کیونکہ جن کا نام بنا ہوا ہے وہ نام بھی خراب ہو سکتا ہے جہاں تک بات ہے نیپیٹیزم کی نیپیٹیزم جو ہے وہ لوگ اس وقت کرتے ہیں جب آپ بہت برے آکٹر ہوتے ہیں تو آپ کی رسپونسیبیلیٹی اور آپ کا ہارڈ ورک بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ آپ نے اس الزام سے بھی بچنا ہوتا ہے مگر ایک ایڈوانٹیج یہ بھی ہے کہ بچپن سے میں نے دیکھا ہے میں شوٹس پہ گیا ہوں تھیٹر کی ٹریننگ لی ہے پھر ایڈوکیشن بھی میں نے فلم اور سینما کی لی ہے کیونکہ ایک اچھا آکٹر بننے کے لیے ایڈوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر آپ کو جس فیلڈ میں آپ کا انٹرسٹ ہے اگر آپ اسی چیز کی ایڈوکیشن حاصل کر لیتے ہیں تو بہت ایزی ہو جاتا ہے اور فیملی سے آپ کو یہ سپورٹ ملتی ہے کہ وہ آپ کو اس حوالے سے سپورٹ کرتے ہیں کہ مطلب آپ کو یہ والے ایشوز نہیں ہوتے کہ جیسے دوسری فیملیز میں لوگ نہیں چاہتے کہ ان کے بچے میڈیا کی فیلڈ میں جائیں مگر جب آپ کے پیرنٹس اس فیلڈ سے ہوتے ہیں تو وہ اس بات کو انڈرسٹانڈ کرتے ہیں وہ آپ کے پیشن کو انڈرسٹانڈ کرتے ہیں بلکہ سپورٹ کرتے ہیں اور آپ کے پاس بہتر لوگ ہوتے ہیں مشورہ کرنے کے لیے کیونکہ آپ کو بیسٹ ایڈوائز مل جاتی ہے گھری کے اندر تو آپ کو سٹرگل تھوڑی کم کرنی پڑتی ہے آپ کو اتنی سٹرگل نہیں کرنی پڑتی کیونکہ جو آوٹ آف فیلڈ ہوتے ہیں لوگ جن کے پیرنٹس یا ان کی فیملی میں کوئی آکٹر یا آکٹرس نہیں ہوتا تو ان کے لیے یہ جنرنی زیادہ ڈیفکلٹ ہو جاتی ہے تو اس حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ بحیثیت آکٹر آپ کو ہر لمحے سیکھنا ہوتا ہے اور آپ کی لرننگ کبھی رکھتی نہیں ہے